ہماری زمین کا سبتر فیصاد حصات سمندر نے گھیرا ہوا ہے سمندر کتنا گہرا ہے اس کے بارے میں سوچ کر آپ کا دماغ گھوم جائے گا آپ صرف یہ سمجھیں کہ آئیفل ٹاور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو اور سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریس تک سمندر میں ڈوب جائیں پھر بھی سمندر زیادہ گہرا ہے اور کتنی گہرائی میں کون کون سی انوکھی حیرت انگیز خوفناک اور شیطانی مخلوق پائے جاتی ہے روشنی کتنی گہرائی تک پہنچ پاتی ہے گھپ اندھیرے میں کیا کیا چھپا ہوا ہے کس گہرائی سے آگے انسان نہیں جا سکتا اور کیوں آپ کو بتائیں گے آج کے فرس آٹ میں جو ہی آپ سمندر کی سطح کے نیچے جاتے ہیں آپ کو مچھلیاں اور دیگر آبی مخلوق نظر آتی ہے یہاں بھی آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے جو کہ پانی میں تیر رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر نہیں رکنا ہمیں بہت ہی نیچے بہت ہی گہرائی میں جانا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں بیسٹ فٹ کی گہرائی میں یہاں پر آپ کو ایک نئی دنیا ملے گی کم گہرے پانی میں مونگے اور مرجان سے بھری جٹانے اتنی گہرائی میں بھی آپ کو کچھ لوگ نظر آئیں گے یہ سکوبا ڈائیورز ہیں یہاں پر خاص قسم کے لباس کے بغیر پانی کے پریشر کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے ایک سو تیس فٹ کی گہرائی پر ہم پروفیشنل سکوبا ڈائیورز کو بھی خدا حافظ کہہ دیں گے کیونکہ ان کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں دو سو فٹ کی گہرائی میں یہاں پر آپ کا سامنا ہوگا ایک خطرناک مچھلی سے جس کا نام ہے اورکا یہ مچھلی ویل مچھلی کی ہی ایک قسم ہے جو دوسری ویلز پر حملہ کر کے اسے مارنے کے لیے مشہور ہیں اور اسے کلر ویلز بھی کہتے ہیں یہ مچھلی نسبتاً کم گہرے پانی میں پائی جاتی ہے اور یہ دنیا کے ہر سمندر میں موجود ہے کیا آپ کو پتائے کہ ان مچھلیوں کا کوئی قدرتی دشمن یہاں پر موجود نہیں ہے اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا اب ہم پہنچ چکے ہیں دو سو تیس فٹ کی گہرائی میں یہاں پر ویل شارٹس موجود ہیں مچھلیوں کی سب سے بڑی قسم اس کا وزن ساٹھ ٹن تک ہو سکتا ہے اور مچھلیوں میں ان کی عمر سب سے طویل ہیں ان کی عمر ایک سو تیس سال تک ہو سکتی ہے اب ذرا اپنے اردگرد نظر دڑائیں اگر آپ کو یہاں پر کوئی سکوبا ڈائیور نظر آئے تو سمجھ آئیے کہ یہ پرو سکوبا ڈائیور ہے لیکن ان کو بہت مہتات رہنا پڑتا ہے کیونکہ اتنی گہرائی میں ان کو کم دباؤ کی وجہ سے شدید بیماری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ خوش قسمت ہے تو یہاں پر آپ کو دیوکامت سمندری آکٹوپس بھی نظر آ سکتا ہے یہ صرف آپ کو تھنڈے گہرے پانیوں میں ہی نظر آئے گا اور چھاسٹ سو فٹ کی گہرائی تک یہ آپ کو مل سکتا ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں چار سو نوے فٹ کی گہرائی تک یہاں پر سورج کی صرف ایک فیصد روشنی آپ کو نظر آئے گی باقی تمام روشنی پانی جذب کر لیتا ہے یہاں سے آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں چھاسٹ سو ساٹھ فٹ کی گہرائی میں یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اورہ فش جو کہ بہت ہی بڑی ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی بڑی ہے بہت ہی طاقتور دکھائی دیتی ہے اور کسی شیطانی مخلوق کے جیسی لگتی ہے کبھی کبھی یہ سطح سمندر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر ملہ اور تیراک خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ شیطانی مخلوق تیس فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور اسے دیکھ کر کوئی بھی خوف زدہ ہو سکتا ہے اب ہم نو سو اسی فٹ کی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں اور ذرا یہاں تو دیکھئے یہ ایک بہت ہی بڑی بے دھنگی سی مخلوق آپ کو دکھائی دے گی اسے جابانی مکڑا یا کیکڑا بھی کہتے ہیں اسے مکڑا کیوں کہتے ہیں ذرا اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھیں آپ کو جواب مل جائے گا کیونکہ اس کی ٹانگیں بلکل کسی مکڑی کی طرح ہیں ویسے اس کے جسمیں ٹانگوں کے علاوہ کچھ اور ہے بھی نہیں اس طرح کے مکڑے کی جسامت ایک یا ڈیڑھ فٹ ہوتی ہے اب ہم مزید گہرائی میں جا رہے ہیں سولہ سو چالیس فٹ پر آپ کو آخری بلیو ویلز دکھائی دیں گی آخری سمرات کی یہ آخری رات ہے جہاں تک وہ جا سکتی ہیں اتنی گہرائی تک وہ خوراک کے لیے تو نہیں جاتی خوراک تو وہ چھوٹے پانی میں ہی حاصل کر لیتی ہیں لیکن اتنی گہرائی تک جانے کا مقصد ہے کہ وہ یہ دکھا سکیں کہ وہ کتنی شاندار مخلوق ہے اور کیوں نہ ہو آخرکار یہ زمین پر خوشکی اور سمندر کی سب سے بڑی مخلوق ہے شھ ذرا غور سے سنیئے ویل مچھلیاں اپنے پنکوں کی مدد سے دوسری ویل مچھلیوں سے کئی میل دور سے بات کر رہی ہیں ایسا صرف سوفار چینل کا ذریعہ ہی ممکن ہے جو کہ اس گہرائی میں پایا جاتا ہے یہ چینل عام طور پر انی سو ستر فٹ کی گہرائی میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی گہرائی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یہ پانی کی ایک ایسی تیہ ہے جہاں آواز کی رفتار کم ترین ہوتی ہے اور آواز کی لہریں ختم ہونے سے پہلے اس کے ذریعے ہزاروں میل دور تک جا سکتی ہے دوہزار سات سو تئیس فٹ کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں پر زمین میں سب سے بلند امارت برج خلیفہ ڈوب سکتی ہے اب ہم سمندر کے سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہونے والے ہیں یہ وہ حصہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی بلکل نہیں پہنچتی اور یہاں پر بہت عجیب و غریب طرح کی مخلوق پائے جاتی ہے ان میں سے ایک جائنٹ سکوڈ ہے یہ بہت ہی منفرد قسم کا جاندار ہے یہ دوہزار نو سو پچاس فٹ کی گہرائی میں رہائش پذیر ہوتا ہے یہ بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے ذرا تصور کیجئے ایک بہت ہی بڑا جاندار جس کی آنکھوں کا سائز تقریباً فریز بی کے جتنا ہے لیکن سپرم ویلز ان کا بھی شکار کر سکتی ہیں کیونکہ یہ واپس مڑ کر حملہ کرنے میں بھی ماہر ہے ان کی لڑائی دیکھنا کیا ہی شاندار نظارہ ہوتا ہوگا اور اب ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہر طرف مکمل اندھیرہ ہے اس کا نام ہے میڈ نائٹ زون تین ہزار تین سو فٹ یہاں پر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے یہاں پر سب مرسیبل کے بغیر پہنچ بھی جائیں تو آپ کچھ ہی سیکنڈ میں بینہ کسی چیز کو دیکھے پریشر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے خیر آگے بڑھتے ہیں تین ہزار چیسو فٹ کی گہرائی میں آپ کو ملے گا ویس ماتا دنیا کا سب سے گہرہ تری ناتش فشان پہار یہ آخری بار دوہزار نو میں پھٹا تھا اور اس کو فلم بند بھی کیا گیا تھا لیکن بہت دور کھڑے ایک ریموٹ کنٹرول بحری دہاز سے بیالیس سو فٹ کی گہرائی میں آپ کو بہت بڑی زبردست اور خطرناک وائٹ شارٹس ملیں گی یہ خطرناک شکاریں وائٹ شارٹس اتنی گہرائی میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیں گی ان کی بنائی بہت کمزور ہے لیکن یہ سونگنے کی حصے اپنے شکار کو تلاش کرتی ہیں اس لیے ان کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے گویا یہ کہہ رہی ہوں میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن میں پھر بھی تمہیں کھا سکتی ہوں اسی گہرائی پر آپ کو چمڑے کی پشتوالے کچھ کچھوے بھی ملیں گے دنیا میں سب سے بڑے کچھوے اسی گہرائی میں پائے جاتے ہیں یہ شاید ان بہت بڑی وائٹ شارٹس کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اب ہم موجود ہیں یا دراصل کیچ آل فش میتھٹ کی وجہ سے یہاں پر موجود ہیں ان کو کھینچ کر سائل سمندر تک لے کر جایا جاتا ہے اور ہر بدقسمت چیز اس میں پھس سکتی ہے اب ہم موجود ہیں چھاسٹھ سو فٹ کی گہرائی میں یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بلیک ڈراغن فش نظر آئے گی یہ انتہائی خوفناک ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوں آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہوں اور میں تو یہ کہوں گا کہ کاش یہ میرے رستے سے کبھی نہ گزرے ساتھ ہزار چار سو فٹ کی گہرائی میں ہم سپرم ویلز کو خدا حافظ کہہ دیں گے یہ گہراترین پوائنٹ ہے جہاں پر وہ پہنچ سکتی ہیں اور سچ کہیں تو اتنی گہرائی میں بھی ان کا کوئی کام نہیں ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ بلیک ڈراغن فش کا شکار کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہو یا پھر وہی ان کو شکار کر لیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ان کی جسامت میں بہت بڑا فرق ہے سپرم ویلز بیاسٹھ فٹ کی لمبائی تک پہنچ سکتی ہیں اور یہ دنیا میں دانتوں والی مچھلیوں میں سب سے بڑی ہیں شاید ہی کوئی ایسی مخلوق ہو جو ان کا مقابلہ کر سکے اتنی گہرائی اور اندھیرے میں ایک ایسی سب مرسیبل جس میں لائٹ نہ لگی ہوئی اس کے بغیر اس خوبصورت سمندر کا نظارہ نہیں کیا جا سکتا مرجان اور مونگا اس گہرائی میں آپ اس روشنی میں نو ہزار نو سو فٹ کی گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کے ہر سمندر میں پائے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سپیشل گوتہ خوری کے آلات اور خاص روشنی کے بغیر آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں مزید گہرائی تک جاتے ہیں بارہ ہزار ایک سو فٹ کی گہرائی یہ وہ گہرائی ہے جو کہ دنیا کی سمندروں کی عوست گہرائی ہے یہاں سے آگے حقیقی گہرے سمندر کا آغاز ہوتا ہے عام سمندر کی تہہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اب وقت ہے اتھا گہرائیوں میں کھو جانے کا اور یہاں پر مڈ نائٹ زون کے نیچے آپ کا سامنا ہوگا گہرے ترین سمندر کی خوفناک ترین مخموق سے تیرہ ہزار ایک سو اٹھتر کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں سے آپ کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پورا ہاتھی آپ کے اوپر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اب آپ پندرہ ہزار فٹ کی گہرائی میں موجود ہیں اور یہاں پر کسی بھی وائد کسی بھی سم سے خوفناک ترین مخموق اچانک ایک ڈراؤنا خواب بن کر آپ کے سامنے آ سکتی ہے مثال کے طور پر اینگلر فش یہ کسی بھی شخص کو ڈرانے کے لیے کافی ہے اس کے لمبے اور مڑے ہوئے دانت اور اس کے سر پر ایک اُبھار جو کہ شکار کو اپنی طرف کھینجتا ہے بہادر سے بہادر شخص کے دل میں بھی خوف تاری کر دیتا ہے لیکن ایک مخلوق اس سے بھی خوفناک ہے اور اس کا نام ہے بلیک سویلور یہ ایک سام کی طرح کا جانور ہے اس کا میدہ بہت ہی لچک دار ہے اور یہ اپنے سے جسامت میں دو گناہ بڑے شکار کو بھی آسانی کے ساتھ کھا جاتا ہے یہاں سے نیچے دیکھیں اور آپ کو ایک غرق شدہ بحری جہاز مزرائے گا جو کہ سب سے زیادہ گہرائی میں غرق شدہ جہاز کہلاتا ہے اس اس ریو گرینٹ جنوبی بحری اوکیانوس میں انیس سو اکتالیس میں غرق ہوا اور اٹھارہ ہزار نو سو فٹ کی گہرائی میں چلا گیا کچھ عجب نہیں کہ یہ جہاز پچپن سال کے بعد مل گیا تھا اور اب آغاز ہوتا ہے سمندر کے گہرے ترین اور اندھیر ترین حصے کا ہم میریانہ ٹرنچ میں غوتہ لگانے والے ہیں اس کا آغاز انیس ہزار سات سو فٹ کی گہرائی سے ہوتا ہے اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بہت ہی کم جانا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ سائنسدانوں کے لیے اور مہم جوہوں کے لیے سمندر کا سب سے دلکش حصہ بھی ہے لیکن ہم یہ جاننے کے لیے بے چہن ہیں کس کی تہہ میں کیا ہے خیر اس کی طرف تو ہم جا رہے ہیں کیوں نہ میں آپ کو یہاں پر رستے میں چلتے چلتے کچھ اور بھی دکھاؤں مثال کے طور پر سمندر کے گہرے ترین حصے میں پائے جانے والے مچھلی جسے سنیل فش کہتے ہیں صرف یہاں پر موجود ہیں اور یہ چھبیس ہزار فٹ کی گہرائی میں پائے جاتی ہے اس کا جسم تقریباً نیم شفاف ہے یعنی آپ اس کے آر پار بھی دیکھ سکتے ہیں اتنی گہرائی میں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے تیس ترین روشنی بہت ضروری ہے اور اس نننے سے مخلوق کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے پریشر میں کیسے زندہ ہے اور نیچے اور گہرائی میں آپ کو کسی اور طرح کی مچھلی یا کوئی اور مخلوق نظر نہیں آئے گی یہاں پر کسی اور طرح کی مخلوق کے لیے یہ پریشر بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پر آپ کو کیکڑے اور بنا ریڈ کی ہڈی کے جاندار ضرور نظر آئیں گے جو کہ گہرے ترین سمندر میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور اس حصے کو کہتے ہیں چیلنجر ڈی یہ ماریانا ٹرنچ کا پیندہ ہے اور اس کی گہرائی 35,853 فٹ ہے جی ہاں ہم سمندر کے گہرے ترین پیندے میں پہنچ چکے ہیں یہاں تک صرف چند ہی لوگ پہنچ سکے ہیں اور اس کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے لیکن سائنس دان رکنے والے نہیں ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد ہم گہرے ترین سمندر کے رازوں کے بارے میں بھی جان سکیں گے گہرے ترین سمندر کے رازوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس وڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں